تعلیم پہ جو بات بچوں چل رہی تھی تو سمن میں ایک اور اہم بات بھی یاد آگئی اور خیال آیا کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے کہ آپ جب تاریخ کو اٹھائیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں علم اور تعلیم اس کا سہرہ جس شخص کے سر بنتا ہے اور جو اصل سورس جہاں سے زیادہ تعلیم آئی وہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان تھا اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سمانے میں اپنے دربار میں عالم اسلام کے بہترین اور چوٹی کے علماء اور سزرہ کو جمع کیا اور آپ کو پتا چلے گا کہ علماء کے جو وضائف اس نے مقدر کیے کہ یہ لوگ گورمنٹ کی طرف سے ٹیشر ہیں پڑھائیں تعلیم دیں اور گورمنٹ ان کے اخراجات خود برداشت کرے گی مورکین نے لکھا ہے کہ ہر سال چار لاکھ سونے کے دینار صرف علم پر خرچ کیے جاتے تھے غزنی میں انہوں نے ایک مسجد بنوائی اور مسجد سنگ مرمر اور سنگ خام کی بنائی گئی تھی اور وہ مسجد در حقیقت اس یونیورسٹی کا حصہ تھی جو جامعہ خود سلطان محمود غزنوی نے قائم کی اور اس نے مسجد کے ساتھ جو چیزیں دیکھنے کے قابل تھیں ان میں وہ لائبریری تھی جو سلطان محمود نے اپنے پرسنل انٹریسٹ سے قائم کی تھی اور انٹریسٹ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ قوم جب تک تعلیم کے مرحلے کو تیہ نہ کرے اس وقت تک وہ قوم نہیں بنتی انسانوں کا ایک مجمع گروہ بھیڑ یہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن اسے قوم نہیں کہتے اور تیسری چیز یونیورسٹی کے ساتھ اجائب خانہ تھا اور عالم اسلام میں بہت نایاب اور عجیب و غریب چیزیں انہوں نے اس میں لاکر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سمانے میں یہ دستور تھا کہ یونیورسٹی اس کے لیے مدارس کے لیے علماء کے لیے زمین وقف کر دی جاتی تھی مثلاً یونیورسٹی کے لیے فرض کر لیجے کہ دس ہزار کنال زمین انہوں نے وقف کر دی کہ اس زمین پہ لوگ کام کریں اور جتنا بھی اناج غلہ پھل جو چیز بھی پیدا ہو یہ سارے کا سارا پیسہ اس یونیورسٹی کو ملے گا اور سلطان کی اس علم پروری کا یہ نتیجہ نکلا کہ غزنی جو اپنی بینظیر امارات محلات باغات جہاں چشمیں بہتے تھے اور غوض اور فوارے تھے اس کے ساتھ ساتھ علم اور حکمت کا مرکز بھی بن گیا اور وہ لوگ جو یمین الدولہ کی نظر میں بہت عزت رکھتے تھے ان میں ایک شخص عقبی تھا اور سلطان محمود کے والد سبقتدین اور اس سارے خاندان کے حالات میں اس نے ایک تاریخ لکھی اور محمود غزنوی کو چونکہ یمین الدولہ کہتے تھے اس کی اس نے اپنی تاریخ کا نام بھی تاریخ یمینی رکھا ایک دوسرے صاحب غفائری راضی ایران کے رہنے والے تھے اور ایک قصیدہ انہوں نے سلطان محمود کو سنایا اتنا اندہ وہ لکھا گیا تھا کہ اگرچہ وہ چھوڑا سا تھا لیکن سلطان نے اس پر اسے چودہ ہزار درم دیے حسدی توس ایران کا رہنے والا اور منو شہر جو اپنی ذہانت اور شاہدی کی وجہ سے مشہور تھا یہ سب لوگ سلطان محمود کے دربار سے وابستر انصری بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا طبیب اور فلسفی یہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا جو غزمی میں قائم کی گئی تھی اور نظام تعلیم میں خاص طور پہ شاعری میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں کوئی شخص تغیر اور تبدل کر سکتا مگر سب سے پہلے اس کی تجویز سلطان محمود کے سامنے جاتی تھی کہ بچوں کو پڑھانے میں یہ چیز جو ہے اس سے بہتر ایک چیز آگئی ہے اور پھر وہ اس پر درستخط کرتے تھے اور پھر بچوں کوئی چیزوں کی تعلیم دی جاتی والد کی علم پروری کا یہی حال دیکھ کے ان کے بیٹے مسرود کا بھی یہی حال تھا اور مسرود نے بھی بہت اہل علم کو جمع کیا لاہور میں رہا اور یہاں پر بھی علم کی قدردانی ہوئی ان لوگوں کے دور کی مشہور شخصیت ابو ریحان البیرونی کی ہے فلسفہ میثیمیٹک حیرت نجوم اس پہ مسعود کے نام پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور قانون مسعود اس کتاب کا نام تھا ابو محمد ناصحی نے فقہ حنفی پہ کتاب لکھی کیونکہ اسلام یہ پتھان سارے کے سارے ترک حنفی تھے اور اس کے بعد ہندوستان یہ علم منتقل ہوا ہے سلطان محمود وزنوی اور ان کے خاندان کے زوال کے بعد یہ حکومت جب قطب الدین عیبک کے پاس آئی تو عیبک اگرچہ بنیادی طور پر غلام تھا لیکن بادشاہ تک اسے اس کے وسیع نظر ہونے کے ست نے اسے پہنچ آئے بہت اندہ دماغ اللہ نے اسے دیا تھا اسی لئے اس نے علم کو پیرانے کے لئے سینکروں تعلیمی ادارے مفتوحہ ہندوستان میں قائم کی پھر شمس الدین التمش آئے کیونکہ بارہ سو دس میں قطب الدین عیبک کا انتقال ہو گیا اور پھر بارہ سو گیارہ میں شمس الدین التمش کے پاس حکومت آئی اور التمش نے بہلی کو اہل علم کا مرکز بنا دیا قاضی حمید الدین ناغوری ملہ ماد الدین ملہ جمال الدین فخر الملک آتائی یہ سب کے سب التمش کے دربار میں تھے اور التمش نے بعض لوگوں کو وزارت کے مرتبے پر فائز کیا یہ اس سوانے کی بات ہے جب چنگیز خان کا فتنہ اچھا 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 تھا اور جدر جدر چنگیز خان دنیا میں تواہی مچا رہا تھا اہل علم اہل فضل ہجرت کر کے وہ شمس الدین التمش کے دربار میں جمع ہو رہے تھے اور التمش ان لوگوں میں سے تھا جس نے علم کی اور اہل علم کی قدر کی امیر روحانی بخارہ کا سب سے مانا ہوا چوٹی کا عالم دین وہ دے لی آیا تو سلطان التمش نے اس کی قدر کی اور اس کو علم دین سے زیادہ شاعری پر عبور حاصل تھا اور اس وقت معاشرے میں شاعری دہلی میں بہت بڑا زمین کا کٹا اس کا چناؤ کیا اور پھر اس پہ یونیورسٹی بنوائی فیروز شاہ طغلق نے فتوحات میں اس مدرسے کا ذکر کیا اور اس نے لکھا ہے ایک جگہ کہ سلطان شمس الدین التمش کا مدرسہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور زمانے اور پھر میں اس کی تعمیر کروائی اور سندل کے دروازے اس نے لگائی تو سلطان شمس الدین التمش اس نے ملک میں باکمال افراد کو جمع کیا اور عوام کو سامنے بٹھا دیا کہ لوگ آئیں اور ان سے پڑھیں اور التمش کے بعد ان کی صاحب زادی سلطانہ رضیہ آئیں اور سلطانہ رضیہ کو سب سے بڑا علم جو اللہ نے انعائد فرمایا تھا قرآن کریم پہ اسے بڑا عبور تھا تو جب گفتگو کرتے تھے اور اس سے بات کرتے تھے تو برجستہ قرآن آیات کے ایسے حوالے دیتی تھی جیسے اس نے ہمیشہ بس یہی علم پڑھا اس نے بھی اپنے والد کی طرح درسگائیں قائم کی علماء کی سرپرستی کی دہلی میں جامعہ قائم کی اعلیٰ تعلیم کے لئے علماء کو بلایا اور پھر التمش کے بعد اور اس کی بیٹی کے بعد غیاس الدین بلبن کا دور آئے اور بلبن نے علم کی اتنی قدر کی کہ آپ اندازہ کیجئے دہلی میں رہ کے کیے جائیں اور ان میں دین اور دنیا کی سب تعلیم دی جائے اور وہاں پر مکہ مکرمہ میں چار مدارس کھولے گئے ہنفی شافعی مالکی اور ہنبلی علماء جو اپنے اپنے زمانے کے اور مختلف ممالک کے مشہور تھے انہیں التمش نے دلی بیٹھ کے بلایا اور انہیں کہا کہ آپ جائیں اور اپنے اپنے مسئلک کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں اور مدرس سے مکہ مکرمہ میں چلتے تھے اور پیسہ دلی سے جاتا تھا ریاض الدین بلبن کو اتنا تعلق تھا علم سے اور عشقیہ میں بڑے بڑے شہزادے اہل علم یہ سب لوگ اس وقت موجود بخارہ کا کیا مقام تھا اور بخارہ میں علم کا کتنا عروج تھا حیرت اس ساتھ پہ ہوتی ہے کہ بخارہ کے علماء اور اہل علم نے اس وقت دلی کی طرف رجوع کیا اور بلبن کے زمانے میں وہ دلی آئے بخارہ جو اس تیشیہ کا بہت بڑا مرکز تھا دلی بن نے عالم اسلام کے علم کو کھینچ لیا بڑے بڑے صاحب کمان لوگوں کو ساتھ رکھتا تھا اس کے زمانے میں حضرت شیخ حضرت دنشکر رحمت اللہ علیہ بہا الدین ذکریہ شیخ حضرت دین بدر دین غز نبی خاجہ کتر دین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک سے ایک بڑا آدمی تھا جن کی خان کاہیں تھی اور جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی تھی اور ایک سے ایک بڑا صاحب حلم موجود تھا جہاں سے فتوے لیے جاتے جلال الدین فیروز شاہ کا زمانہ آیا اور فیروز شاہ نے جو کچھ بھی کیا لیکن اندازہ کیجئے کہ بارہ سو ستاسی میں بلبن کے انتقال ہوا ہے اور بارہ سو نبوے میں تین برس کے باب سے روز شاہ آ گیا اور اس نے دلی کے شاہی کتب خانے کا سارا احتمام امیر خسرو کے سورت کر دی اور خسرو اس کے دربار میں جاتے تھے تاج الدین عراقی خواجہ حسن لائل کے ساتھ ثابت کر سکتے تھے اور ٹوک دیتے تھے بڑے بڑے لوگوں کو کہ یہ جو تمہارا حکم ہے عدالت میں یا کہیں بھی یہ نافذ نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں یہ چیز ہمیشہ رہی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرتے رہیں اور جس شخص نے علم حاصل کیا ہے حقیقی معنی میں اس نے حکومت کی رہنمائی کی ہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ علم کو جا کر بیچ دیں اور نہ انہوں نے یہ کیا کہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں اگرچہ کچھ لوگ ایسے تھے ہر جگہ ہوا کرتے ہیں اچھے بھی برے بھی مگر عمومی طور پر اور لوگوں میں تعلیم اور تربیت کے مراقض یہ سب چیزیں عمومی طور پر پھیل گئے اندلس میں بھی یہی تھا وہاں بھی علم پھیل رہا تھا اور وہاں علم کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو حکمرانوں کی سرپرستی حاصل تھی وہ بھی تھی اور اہل علم اپنی ذریات زندگی پورا کرنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھی دارلم غرناطہ کی بنیاد یوسف ابو الحجاج نے رکھی تھی اور اس نے دینی علوم کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر میڈیسن کیمسٹری فلاسفی اور اسٹرانومی اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری کرا دیا اور اندلس کی جو تاریخ ہے سپین کی اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ غرناطہ یونیورسٹی میں جو موٹو لکھا گیا اور جو ہر طالب علم پڑھتا تھا یونیورسٹی میں جانے والا ہر شخص اس کی نظر پڑھتی تھی وہ یہ فکرہ تھا کہ مسلمانوں نے لکھوایا دنیا چار ستونوں پر قائم ہے اقل مند آدمی کے علم سے یعنی ایک اقل مند آدمی نے علم کتنا حاصل کیا اور امیر کے عدل سے یعنی حکمرانوں نے انصاف کتنا کیا متقی لوگوں کی عبادت سے یعنی جو لوگ معاشرے میں نیک اور متقی پاک تصور کیے جاتے تھے ان کی عبادت کتنی ہوئی اور بہادر کی شجاعت پر کہ بہادر آدمی وہ کتنا شجیر اور دلیر تھا دنیا کی عمارت چار ستونوں پر قائم ہے عاقل کے علم پر امیر کے انصاف پر متقی کی عبادت اور بہادر آدمی کی شجاعت پر اور ہندوستان میں دھی ایسے ہی تھا سیروسوہ کا انتقال ہوا 1290 میں اور اس کے بعد بڑا آدمی جو آیا ہے وہ سلطان العود دن سنجی تھے 1296 میں انہوں نے حکومت لی بظاہر یہ شخص بڑا لکھا نہیں تھا بیس سال تک حکمران رہا ہے لیکن اس کے فرمانے میں دلی سے لے کے دکن تک سب مسلمانوں کی حکومت اور اتنی دولت اتنا پیسہ اس کے زمانے میں آیا ہے کہ سونا اور چاندی اپنی اہمیت کھو گئے اور دلی کی زمین اور ہندوستان اس کے اثر سے منور ہوا خان کھاہیں آباد ہوئیں اور سلطان العود دین خلجی کا دربار مرکز بن گیا بڑے بڑے علماء وہاں آئے علماء پڑھانے والے اور جتنے مشائخ اور جتنے شعرات یہ تینوں گروہ سلطان العود دین خلجی کے زمانے میں ہندوستان میں پائے گئے ہیں اس سے پہلے کسی دور میں اتنے لوگ نہیں پائے تھے حق نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ زندہ تھے العود دین صابر کلیری رحمت یہ اس طور کے لوگوں میں سے سجد نجیب الدین قاضی صدر الدین اور ملتان محمید الدین ظاہر اور باطن کے اعتبار سے فرد فرید تھے اور ہندوستان میں گنے گئے کہ چھالیس علماء کے نام آئے سلطان العود دین خلجی کے پاس کہ ان چھالیس علماء جیسا صاحب علم اس وقت جی نے میڈیسن فضا صفی میثیمیٹک ان چیزوں کو پہانے کا حکم دیا اور اس میں جو شاہی طبیب حکیم چلے آتے تھے ان میں صدر الدین علیم الدین اور عبدال الدین دمشقی ان تینوں کو کہا کہ وہ اس کے ملک میں طبقی تعلیم کو عام کریں پھر اس کے متصل بعد تھوڑے سے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز انعائد فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑا مشکل مضمون اور آسان سے آسان عبارت وہ بس سوچتا تھا اور لکھوانا شروع کرتا تھا اور ایسی عبارت لکھواتا تھا کہ بڑے بڑے ماہرین قانون حیران ہوتے تھے کہ ایک حرف اس میں ادھر سے ادھر ہو جائے تو قانونی طور پر یہ عبارت قابلے گرفت ہو سکتی بالکل جچے طلع الفاظ اور اتنی ہی بات جتنی ضرورت اور محمد دن طولق کے متعلق لکھا ہے کہ تاریخ میڈیسن نجوم میتھمیٹکس اور منطق میں یہ حال تھا اس شخص کا کہ فجر کے بعد بیٹھتا تھا اور جس کتاب کو چاہتا تھا اٹھاتا تھا اور اپنے گزراء کو ان لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیتا تھا بتاتا تھا کہ مختلف علماء نے اس علم پر کیا بحث کی ہے کیا بات لکھی آہستہ آہستہ شہرت پھیلنی شروع اور یہ شہرت عراق ایران بخارہ سمرکن ترکمانستان اٹلی اور حجاز مقدر پہنچی اور پتا چلا کہ جو بھی اہل علم اس کے دربار میں آتے ہیں محمد بن تغلق ان اہل علم کی قدردانی کرتے ہوئے انہیں سونے اور جواہرات کے ہدایہ پیش کرتا ہے تو بہت سے اہل علم جو فقر وفاقہ کی زندگی گزار رہے تھے محمد بن تغلق کے دربار میں آئے اور تغلق کو نئی بات سجی ابن جس آدمی کو اس نے سمجھا کہ واقعی اس چیز کا ماہر ہے اس نے کہ کہ میں آپ کی قدردانی اس سے زیادہ نہیں سمجھتا کہ آپ میری مملکت میں جائیں اور سرکاری زمین پہ جہاں آپ پسند کریں وہاں آپ کو میں ایک مدرسہ بنا دیتا ہوں سارے اخراجات حکومت کے زمین میں اور وہاں کے قرب جوار کی جو آبادی ہے اسے پڑھائیں سلطان کے سیازی نے ہندوستان دھر میں صرف اپنے اس کے دور میں ایک ہزار کے قریب جامعات کھلیں ایک ہزار کے قریب بڑے بڑے مدارس کھلے اور پھر سلطان نے اس کے ساتھ تابعی کیا کہ جو آدمی اس کے دربار زمین پہ ہاتھ رکھیں میں آپ کو زمین دیتا ہوں حکومت خرچہ برداشت کرے گی اور دار الشفاء قائم کیجئے دار الشفاء کا مطلب وہی جو آج ہسپیٹل ہے یہاں تک کہ اس کے ملکت میں ستر ہسپتال قائم پورے ملک میں اس کے مساجد اور خان قائم بنوائیں عبد المقتدر مہین الدین عمرانی اور پھر آخر پہ اس کے دربار کے لوگوں میں جب شمار کیا گیا کہ کتنے ایسے ہیں جو سلطان کے ساتھ رہتے ہیں اور جب بھی انتی ضرورت پیش آتی ہے سلطان اسے ملتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اس نے خاص طور پہ نوازا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ رہا کریں ان نے شورا کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہوئی اور میڈیسن کو طب کو جاننے والے بارہ ہزار اطبعہ تھے اور دو سو علماء اور فقہ ایسے تھے جو فتوہ دے سکتے تھے ان سب کی پروریش و خود ہی کیا کرتا تھا اور ان سب کے ساتھ تعلقات اس کے براہ راست اندازہ کیجئے کہ جس شخص نے بارہ ہزار حکمہ اور اطبعہ کو اپنے ساتھ رکھاؤ اس سے باقی لوگوں کی طب کے بارے میں کتنی فکر ہوگی اور اس نے علم طب کو ہندوستان میں کتنا رائج کیا اور کتنی پھر یہ تیرہ سو اٹھاسی تک رہا ہے عدل اور انصاف اس کے زمانے میں بہت نمائیان ہوا اور محمد بن طولق کے بعد فیروز شاہ طولق جیسے انسان کا آجانہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں پہ اور بازار بھر گئے اندہ کپڑوں سے تجارت کے اموال سے نفیر اور آلہ قسم کے کپڑوں سے اور انصاف کا حال یہ تھا کہ کسی مزدور کی مزدوری میں ایک پائی کسی نے کاٹ لی تو سیدھا قاضی کی عدالت میں جلا جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انصاف ملنے لگا مزدوروں کو پوری عجرت ملنے لگی اور جب مزدور کو پوری عجرت کسی بھی ملک میں ملنے لگتی ہے تو وہاں خود بخود ایک نظام کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ملک میں معاشی اور اقتصادی انقلاب آجائے کرتے ہیں اور پھر اس نے حکم جاری کیا اور اس نے کہا کہ سولہ سترہ میل کے اندر اندر چار گاؤں آباد ہونے چاہیں شارائیں بننی چاہیں تاکہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہر چار پانچ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کو پا لیں جہاں رات وہ ٹھہر جائیں اور پھر اس کے بعد زندگی آگے کو چلے اور غلہ اس قدر وافر مقدار میں ہوا کہ لوگوں کے پاس گھروں میں گنجائش نہیں ہوتی تھی اور یہ وہ دور تھا جس دور میں لوگ پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو لے جاتے تھے کہ ہمیں اتنا تچھل اللہ نے دیا ہے کہ تم یہ چیزیں لے دیں اور سلطان فیروز کو خود علم کا اتنا شوق تھا کہ سلطان التمش کا مدرسہ اس نے خود بنوایا مدار خان کاہیں کاہیں فتح خان اس کا بہت قابل بیٹا تھا اور اس کے انتقال ہو گیا اور اس کی یاد میں بادشاہ نے دلی میں لاہوری دروازے کے قریب ایک بہت بڑی جامعہ بنوائی دوسرا مدرسہ فیروز شاہی مدرسہ اس کے نام سے ہوا اور برنی میں لکھا ہے کہ یہ عمارت اپنی کشادگی وسط خوبصورتی اور جو اس سے تعلیم دینے کے لئے لوگ مقدر کیے گئے ہیں اس کی مثال نہیں بہت وسیع عمارت اس نے بنائی بڑے شاندار گمبت تعمیر کیے بعض کے اندر تالاب بہت بڑا بنوایا سینکڑوں تلبا علماء سب وہاں رہتے اور اتنے بڑے بڑے باغات اس نے اس کے لئے وقف کر دئیے کہ ان باغات کا جتنا پھل اور جو کچھ حصے حاصل ہو وہ پیسہ اسی مدرسے کو دیا جائے تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے اور طلبات کے لئے طالاب کے کنارے باغ کے گوشے سنگ مرمر اس پہ لگوائی فرش بنوائے اور اس کے ساتھ ایک مہمان خانہ بنوایا جہاں سیاہ آتے تھے اور قیام کرتے تھے اور اس کے ساتھ اس نے ایک لنگر خانہ بنوا دیا جو کوئی غریب مسکین آتا تھا تو وہی خانہ اسے بھی ملتا تھا جو اہل علم کو دیا جاتا تاریخ فرشتہ کے مصنف میں لکھا ہے کہ فیروز شاہ نے اپنے دور میں ہندوستان میں پچاس مدارس قائم کی اور چالیس بڑی بڑی مساجد بنوائیں اور بیس خان قائم بنوائیں اور ان سے سب سے بڑھ کر اسے جس چیز کی فکر تھی وہ یہ کہ اس کی مملکت میں میڈیکل فری ہونا چاہیے نتیجہ یہ کہ اس نے پورے ہندوستان میں پانچ سو اسپتال قائم کروائے اور پھر لکھا کے علماء اور مشائق کے لیے کہ وہ عوام کو علم دیں مفت پڑھائیں اور مفت میں لوگوں کی تربیت کی جائے چھتیس لاکھ دینار اپنے زمان کے اس نے مقدر کیے اور دلی میں خاص طور پھر اس نے کہا کہ کوئی بھی اسپتال ایسا نہ چھوڑو جس میں لوگوں کو مفت دوانہ مل چھتیس لاکھ روپے کے اس زمانے کے وظائف آپ سوچ سکتے ہیں یہ اہل علم کی سرپرستی تھی فیروز شاہ کے دور میں جو مدرسہ فیروز شاہی تھا معنی جلال الدین رومی کو اس کا پرنسپل مقدر کیا گیا مسنوی والے معنی جلال الدین رومی رحمت اللہ نہیں وہ اور تھے اور یہ اور تھے لیکن علم اتنا ہی زیادہ ان لوگوں میں تھا سکندر لودی کا دور آیا اور لودیوں کے خاندان نے علم کو پھیلایا اور سکندر لودی خود بہت پھر عالم دین تھا علماء کا احترام کرتا تھا اور اس کا دربار مشائع علماء شعراء عدباء کا مرکز بن گیا اور خود کیونکہ شاعری کرتا تھا اس لیے شعراء کی قدر کو بھی جانتا تھا گل رخ اس نے اپنا تخلص کیا ملہ عبدالقادر بدع یونی نے جہاں اس کے حال آپ لکھیں اس نے لکھا ہے کہ ملتان تباہ ہوا جس دور میں تو وہاں سے شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ جن کے علم کی دھوم مچیوی تھی اور ان کے ساتھ اڑتیس اور علماء یہ چالیس آدمی وہاں آئے اور سلطان لودی کو اسکندر لودی کو شغف تھا اقلیات سے بھی فلسفے سے منطق سے اور اس نے منطق اور فلسفے کو عروج دینے کے لیے اقتماد کی اور شیخ عزیز اللہ ان کا علم ایسا تھا کہ کوئی بھی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھاتے تھے آپ جیسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل لیکچرز ہوتے ہیں پرسو گھر سے جو کچھ پڑھ کے آتے ہوں پڑھ دیتے ہوں اور سکندر شاہ نے ہندووں کو متوجہ کیا اور سکا فارسی پڑھ اور سکندر شاہ کے ذہن میں غالبا گئے تھا کہ جب ہندو فارسی پڑھیں گے اور اس طرح ان میں علم پھیلے گا اور وہ مسلمانوں کے علوم اور کتابوں کو پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا مولانا شیخ عبداللہ جو ملتان سے آئے تھے اتنا علم تھا ان کا کہ یہ سکندر لوڈی خود ان کے درس میں جاتا تو کسی کی حمد نہیں تھی کہ جب مولانا بول رہے ہو تو کوئی بولتا چپتے سے جا کی کسی کونے میں بیٹ چا تھا اور جب طلبہ اٹھتے تو حاضر ہوتا سلام کرتا ہاتھ چونتا شیخ کے اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ میری سلطنت میں اگر علم کا کوئی کوہ نور ہے تو یہ شخص کہ یہ ایک ریاستیں آزاد ہو گئیں باہمنی خاندان آگیا لیکن مسلمانوں نے تعلیم کو کہیں نہیں چھوڑا حضر آباد دکن میں معقول انتظام ہوا محمد کلی کتب شاہ جو تھا اس نے دعالل قائم کیے بہت سے اس حاضر کو اس نے کہ آپ گھر بیٹھے رہیے اور طلبہ آپ کے پاس آپ کے گھر پر پڑھنے آئیں گے اور گھر پر بیٹھ کر پڑھانے کی دنخواہ سرکاری خزانس کی جائی اور مورکین نے لکھا ہے کہ پھر اس نے ایک مسجد بنائی جو سپین کی کرتبہ کی مسجد سے بالکل ملتی جلودی تھی ہم نے چکے دیکھی نہیں کبھی جانا نہیں ہوا اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں کس حد تک مماثلت ہوگی لیکن مورکین نے لکھا ہے کہ ایک مسجد اس نے ایسی بنوائی جو بلکل کرتبہ کی مسجد کی طرح تھی اور چار منار وہ تو اب تک عالمی شہرت ہے اس کی یہ اسی کے زمانے کی عمارت ہندوستان کے مشرق میں سلطان ابراہیم تھے اور چونپور میں انہوں نے ایک شاندار مرکز قائم کیا ایران سمرکن بخارہ مابرہ الناہر کراک کہاں کہاں کے علماء تھے جو یہاں نہیں پہنچے اور یہ واحد غالباً ایسا دور تھا کہ دلی کے مقابلے میں جونپور کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور دلی کا علم جونپور کے علم کے مقابلے میں مان پڑ گیا اور بہت بسی مسجد انہوں نے بنائی غالباً مورخین نے اٹالہ مسجد کا ذکر کیا کہ وہاں پر میٹیمیٹکس میڈیسن فلاسفی لوجک اسٹرانومی لا یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھے اور ایک سے ایک بڑا آدمی تھا جو انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا تھا اور خود سلطان ابراہیم کے گھر میں جو خواتیم تھیں وہ خود علم کو جاننے والی تھیں اور ان کے قدردان تھیں اور انہوں نے بھی ایسی آلی شان مساجد بنوائیں جہاں پر طلبہ رہ سکیں اور پڑھ سکیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وظائف مقدر کیے تاکہ بچے جتنے بھی پڑھتے ہیں وہ اپنے دور میں مالی مشکلات کا شکار بنگال کا بھی یہی حال تھا گجرات کا بھی یہی حال تھا لیکن اس کے بعد فکندر لودی کے بعد جو سیاسی انتشار آیا ہے تو پھر حکمرانی مغلوں کے پاس چلی گئی اور بابر بادشاہ نے اس نے ہندوستان کی صحیح تصویر کھینچی اس کو بہت تھوڑا وقت ملا لیکن جتنا بھی وقت ملا اس نے اپنی اولاد کی تعلیم کا بہترین بندورست کیا اور بابر کی بیٹی گل بدن بیگم نے اپنے بھائی ہمائیوں کے نام پہ جو ایک کتاب لکھی ہے وہ اس دور کی کے متعدد واقعات مختلف مورد رکھین نے لکھ لیکن گل بدن بیگم نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ صرف مغل اکمرانوں کے زیر اثر سلطنت اسی کی تاریخ دیان نہیں کرتی بلکہ وہ گھر کے اندر جو دائرہ ان کا اس پہ بھی قدم رکھتی اور بتاتی ہے کہ مغل خواتین کیا کرتی تھی گھروں کے اندر کیا ہو رہا تھا اور ان تمام چیزوں میں جو بات نمائی طور پر آپ محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ علم کی سر پرستی پر اس کے بعد ہمائیوں کو کہنے ہمائیوں نے جس طرح علم رچ کی ہے ان کی سر پرستی کی ہے یہ بنیاد تھی جو اس نے رکھی اور یہ پھر مغلوں کے ہاں بڑھتی چلی گئے بہار اور بنگال میں صرف بچوں کی پرائنگری ایڈوکیشن کے لیے ایک لاکھ سکول تھے اور پھر بچے جب ان سکول سے پڑھ جاتے تھے تو اس سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اٹھارہ سو کالج تھے بنگال اور بہار پھر ہمائیوں نے دہلی میں حدیث فقہ عدب فلسفہ ان سب چیزوں کے لیے جو بندورس کیے تھے وہ مولرحیم نے لکھا حبیب العصیر لب التواریخ شہاب الدین خفی ان لوگوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں اور یہ جو تاریخ ہیں ان سب میں ہمائیوں کو آپ دیکھیں تو وہ ایک حکمران بھی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس نے علم کو کتنا رائج کیا تاکہ ہندستان میں کہیں مسلمان تعلیم کے میدان میں پیشے نہ رہ جائے اکبر نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا تھوڑا یا بہت لیکن اس نے علم اور فن کی تعلیم کا بندوست کیا بہت بڑی بڑی رقمیں دی اور خزانے کے بوں کھول دیئے اور اہل علم سے کہا کہ لکھو مثلا اس نے تعلیخ لکھوائی ابو الفضل نے آئین اکبر ہی لکھی اکبر نامہ لکھا گیا سیزی نے لکھا عبد الرحیم خانہ نے لکھا اور عبد الرحیم خانہ کے متعلق کہتے ہیں کہ سات زبانیں دنیا کی جانتا تھا عربی فارسی ترکی تو معمولی بات اور اس کا کتب خانہ جہاں سے بڑے بڑے اہل علم اور شعران آتے فائدہ اٹھایا اس میں بہت بڑا ہاتھ خود اکبر کی فیاضی کا بھی تھا جہاندیت نے بھی ایسے ہی کیا دلی کے جائن ورسید کے ساتھ بہت بڑا کالش تھا اٹھارہ سو ستابن کی جنگ آزادی تک اس کے آثار باقی تھے اور پھر اس کی عمارت اور یہ چیزیں تو انگریزوں نے انسمار کی شیف نظیری بدخشانی کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے شاہ جہان کے علم کا اعتراب کیا اور شاہ جہان نے آگرہ اور دلی میں دو بہت عالی قسم کی عمارات بنوائیں اور خود اس آتقہ کا تکرر کیا اور آگرہ میں میر شمس الدین علی خلجانی اور دلی میں حافظ محمد خیالی تحمد اللہ علی ان دونوں کو مقدر کیا اور ان دونوں کے علم پہ خود شاہ جہان بادشاہ کو اعتبار کیونکہ بادشاہ خود پڑھے لکھے ہوتے تھے اس لیے کسی جاہل کا جادو ان پر نہیں چلتا تھا اور بادشاہ اپنے بعد تاج اور تخت کے وارسوں کی تربیت کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزارتے تھے تاکہ اتنی بڑی سلطنتیں ان کے جان نشین سنبھال سکے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا علیہ اللہ میں سے ہو اور شیخ وقت ہو اور کوئی آدمی خواہ بادشاہ وقت ہو اور سکندر ثانی کیوں نہ ہو کوئی ولی ہو یا وادشاہ ہو اللہ کا قانون کسی کی یہ غلطی کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت نہ دے تعلیم نہ دے اور پھر اس کی اولاد اچھی نکل ہے یہ ایسی غلطی ہے اپنے چھوٹوں کو تعلیم نہ دینا اور اپنا پیشہ اپنا علم کہ جو کچھ بھی اللہ نے خصوصیات دی اس کے مطابق تربیت نہ کرنا یہ بادشاہوں کی سلطنت تباہ کر دیتا ہے مولی صاحب کی مسجد ہاتھ کے نکل جاتی ہے اور شیخ کی مسجد پہ ماز اللہ صاحب زادگان آ جاتے ہیں جنہیں کچھ بتا نہیں ہوتا یہ ایسا جرم ہے جس کو قدرت کبھی بھی معاف نہیں کیا کرتی اس کی شاہ جہان بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے لئے بھی بہترین اس آتزا مقررت کی اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ جو کچھ بھی تھے اس میں بہت بڑا ہاتھ اس تعلیم تب ہی تھا جو ان کے والد شاہ جہان نے انہیں دلوائی تھی اور انگزیب رحمت اللہ تو کہنے ہی کیا وہ شخص تو گویا کے سراپا علم تھا کون سا علم کا شعبہ تھا جس میں اس کو دسترس حاصل نہ ہو اور کون سا علم کا شعبہ تھا جس میں علماء وقت اس سے بحث کر سکیں وسط ایشیہ سے ایران عرب ممالک سے نامور فلسفی اور علماء آئے اور وہ آتے جاتے رہتے تھے اور جب بھی موقع ملتا تھا اور انگزیب کے دربار میں انہیں آنے کا جب وہ پلٹتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھا لی سولہ سو اکتالیس میں اور انگزیب کے آنے سے بھی کچھ پہلے آگرہ میں ایک بہت نایاب لائبریلی جو وہاں قائم ہو چکی تھی اس میں صرف نایاب کتابیں جن کا ایک ایک نسکہ وہاں رہتا تھا ان کو گنا گیا تو چوبیس ہزار کتابیں یونانی اور لیٹن لاتینی اور سنسکرت میں لکھی کتابیں آتی تھی اور انگزیب رحمت اللہ کہتے ان کا ترجمہ کرو تاکہ اہل علم تک یہ چیزیں پہنچیں ایک قرنل سلیمن وہ اس سمانے میں یہاں آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اتنی تعلیم عام ہے کہ میں نے کئی مرتبہ عام عوام میں جا کر جب عرستو بکرات ابن سینہ جالی نوس فارابی اور ابن خلدون اور فلسفے کے مسائل پر بات کی تو میں نے دیکھا لوگ میرے ساتھ دحس کرتے تھے اور میں نے دیکھا لوگ شائری سے ایسے معنوس تھے کہ جیسے ان کے لئے روز مرہ کی کوئی بات یہ سب ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جو اس رمانے میں ہندوستان میں گلی کچھوں میں آ کر رہے ہیں اور میار لوگوں کا انہوں نے دیکھا ہے اور انہیں بتایا کہ مسلمان کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے عالم گیر رحمت اللہ سب سے نمائی کام و فتح عالم گیری دیکھ ایک کتاب لکھی ہے بھارت میں انگریزوں کے دور پہ اور اس میں اس نے ذکر کیا کہ یہ اورنگزیب ایسا شخصہ جس نے مندر بنوانے کے لیے لاکھوں روپے کی جائدہ دیں ہندووں کو مفت اور بادشاہوں کے اور وزراء کے علم کے قدر کرنے کے سبب اس کے اثرات ان کے دھرانوں پر بھی پڑے عورتیں بھی ایسی گل بدن بیگم جنہوں نے تاریخ لکھی ہے دادشاہ بابر کی بیٹی اور ہمائیوں کی بہن اور اکبر کی بھوپی اکبر نے ان سے کہا تھا کہ آپ خاندان میں سب سے بڑھیں اور والد اور دادا کا دور آپ نے دیکھا ہے تو کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے بلکل کسویر کھینچ کے رکھ دیتی مغل عورتیں ان کو باقاعدہ سپاہگری کی تعلیم دی جا دی تھی تلوار چلانا نیزے پھینکنا تیر چلانا یہ سب چیزیں وہ سیکھی بھی ہوتی کل بدن بیگم کو دیکھ لیجی بابر کی بیٹی کو ان کا بھی یہی حال ہے ہم آئیوں کے واقعات کو لکھتی ہیں اور کمال یہ ہے کہ جتنا وہ چاہیں واقعے کو پھیل آلیں اور جتنا چاہیں سمیٹ کے لکھتے تو اس کے جہانگیری میں خود جہانگیر نے اس وقت کے اعتراض کیا ہے کہ جب تک نور جہان گھر میں نہیں آئی تھی مجھے نہیں بتا تھا کہ گھر کیسے سجد ہے وہ جب آئی ہیں تو ان کے آنے پہ مجھے یہ شعور ملا کہ لباس کیا ہوتے ہیں زیورات کیا ہوتے ہیں آرائش کیا ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جہانگیر نے اپنے والد کا یا دربار دیکھا دنے والوں نے اور اس کے والد نے گھر کے معاملات میں اتنا زیادہ گہرائی سے جائزہ لینے کی اجازت ہی نہیں دی تھی اسی لئے نور جہان کے حالات میں پڑھیں کہ ایک مرتبہ اس کا شوہر جہانگیر جب بری طرح دشمنوں میں پھنس کیا اور قدید تھا کہ اس مغل فوج کو شکست ہو جاتی اور جہانگیر مارا جاتا تو جس جرت سے نور جہان نے فوج کی قیادت کی اور جیسے اس نے تیر چلائیں اور جیسے اس نے تلوار چلائی ہے اور مخالصین کو روک کے جہانگیر کی جان بچائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اپنی عورتوں کو خواتین کو یہ سارے فوجی تربیت دیتے تھے اور رنگزیب عالمگیر کی بیٹی جو تھی زیب النساء اور رنگزیب عالمگیر نے حافظہ ایک خاتون مریم کو مقرر کیا اور کہا میری بیٹی کو قرآن یاد دلائیں اور جب قرآن کریم اس نے یاد کیا تو عالمگیر اور رنگزیب رحمت اللہ نے تیس درجے کی تعلیم انہیں اپنی بیٹی کو تلوی اور رنگزیب کو جس شخص کے علم اور اس کے اخلاقیات پر اعتبار تھا وہ ملہ سعید اشرف تھے اور یہ ملہ سعید تقی مجلسی کے نواسے تھے اب اس تاریخ کو کون بڑھے بچے اور کون بتائے کہ یہ ملہ سعید کون تھے اور تقی مجلسی کون تھے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اور انہیں شعید شروع کی اور اپنی شائید میں یہ ملہ سعید سے اصلاح لیتی تھی اور یہ تعلیم کی تکمیل بہی ہوئی کسی مور رکھ اٹھا کر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اور انہ سعید جتنے بھی علوم ان کے زمانے میں در پہ بڑھاتے تھے اہل علم سب پر کمال حاصل تھا عربی اور فارسی میں شائری کرتی تھی اس زمانے میں لوگ خوش خطی سکیا کرتے تھے نستالی خط شکستہ خط نسخ یہ لکھا جاتا تھا سب خط اسے آتے تھے اور شائری میں مخفی تخلص کرتی تھی کلام اس کا ضائع ہو گیا خالبا ستاون کی جنگ آزادی میں ہوگا کہیں اور وہ ختم ہو گیا لیکن اس کو علم کا اتنا شوق تھا کہ اس نے امام راضی رحمت اللہ کی تفسیر قبیر کا ترجمہ کرنے کے لئے گھونڈا کہ قصے کروانا چاہیے اور اور رنگ رحمت اللہ کو اطلاع دی جاتی تھی کہ بیٹی کیا کر رہی ہے تو بیٹی کیا کرتی تھی پردے میں پورا دربار مناقض ہوتا تھا اور علماء کی مجلس آتی تھی اور یہ بیٹھ کے ان سے علمی مسائل پر گفتگو کرتی شادی تو اس کی ہوئی نہیں اور اس نے پھر ملا صفی الدین تھے جو کشمیری تھے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا معلوم نہیں اب یہ فارسی ترجمہ ملتا ہے یا نہیں لیکن یہ سکھ چیزیں جو تھیں ان خواتین میں بھی تھیں شاہ جہان کی بیٹی اور انگزیب کی بہین جہارہ بیگم تو بھی اتنی بڑی لکھی تھی تو اس لیے ان مغلوں میں شہزاد اپنا علم کا روب اپنی خواتین پر نہیں چھاڑ سکتے اور یہ جہاں آرہ بیگم اس کا خیاسی کردار کچھ بھی رہا ہو مگر اس کے حالات جہاں آپ پڑھیں گے یہ باقاعدہ ملے گا کہ اتنا وقت بس متعلق لئے رکھا تھا بڑھتی رہتی تھی بیٹھ کے لکھتی تھی اور ہر جگہ یہ ملے گا کہ غریب اور مفلس بچے ان کو پڑھاتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کی تربیت بھی کرو تاکہ ان میں شایستگی پیدا ہو اور اس تعلیم اور تربیت کے لیے جو اس آرکے تھے اس کا پیسہ یہ خود اپنے پاس کے ادا کرتی تھی مسلمانوں میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا یہ اندھیر نگری نہیں مچھی جو اب پچھلے دو سو سال سے مچھی بھی ہے پوری تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کر دیکھ لیں تعلیم تربیت حکمرانی عدل انصاف معیشت سب چیزیں ایک سے ایک جڑی ہوئی چلتی رہی اور یہ سب سائز ہے اور یہ سب کے سب نتائج ہیں اس بیج کے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے لگایا تھا اور جنہ اللہ نے پہلے دن اور پہلی وحی جو نازل کی تو اسی لفظ کو چنا کہ اکرا پڑھئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پڑھنے پڑھانے میں لگی رہی مکہ مکرمہ میں فقہ کی بنیاد یہ سب اللہ ابن 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 اللہ عنہ ہی نے ایک طرح سے رکھی ہے نئے نئے مسائل پیش آتے تھے پیدا ہوتے تھے اور مکہ مکرمہ مر جا تھا لوگوں تھے اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی سنت کو دیکھو ابن وکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی فیصلہ کی ہے تو دہنس مباعثے میں پتا چلتا تھا کچھ نہیں ہے تو فرماتے تھے اب اپنی رائے بیان کرو یہ تھا اجدہاد فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں ایسی رائے پیش کرتا ہے جس رائے کی پشت پہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی سنت نہیں ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شخص اللہ سے ملے گا تو کیا چواب دے سیدن علی رضی اللہ عنہ ان کے فتاوہ کو پھینک دیئے اور فرمایا خدا کی قسم علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے خدا کی قسم علی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے پھر بات چیزیں دیکھ ہیں پھر فرمایا یہ ان کا فیصلہ ہوگا رضی اللہ عنہ اور پھر آخر پہ کہ افسوس لوگوں نے کتنا گہرہ علم رائے کر دیا یعنی حضرت علی حضرت علی رضی اللہ نے انہیں آگ میں جلانے کی سزا دی تھی ابن بات حضرت اللہ انہوں تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا میں اگر ہوتا تو حضرت سے ارز کرتا کہ انہیں پھانسی دے دیں آگ میں نہ جلائیں کیونکہ رسول اللہ نے آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ عذاب آگ کا یہ اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے کسی کو حق نہیں پہنچ تا کسی کو زندہ جلائے تو علی رضی اللہ نے ساری بات سنتے رہے اور کسی اتنا فرمایا کہ افسوس ہے عبداللہ پہ سید علی رضی اللہ عنہ کے باس تلائل ہوں گے یا اس موضوع پہ کس فرمانا چاہتے ہوں گے لیکن بس صرف اتنا فرما ہے وراست کی تقسیم میں اگرچہ وہ اتنا اوپر تو نہیں جا سکے جتنے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے لیکن عام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی نصبت وراست کے مسائل میں لوگوں کا زیادہ رجوع انہی کی طرف ہوتا ایسی جامع شخصیت تھی سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ لوگ جن کے عمریں ڈھل گئی ہیں یہ لڑکا ان میں اپنے علم اور اپنی عمر کے اعتبار سے جوان میں کوئی ان کا حمصر نہیں تھا اور تعووس جو تعبین میں سی ہیں یمنی رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کسی مسئلے پر جب لوگوں میں بحث ہوتی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ تو ہر کوئی ریوع کرتا تھا ابن عباس کی طرف اور آخر پہ فیصلہ وہی ہوتا تھا جو ابن عباس بیان کرتے تھے اسی لئے یہ تعووس تعبئی رحمت اللہ رہے بہت رہتے تھے ان کے ساتھ جن پہ کسی نے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بہت سی ہستیاں زندہ تو تم ایک کم عمر کے صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا کیوں رہتے ہو تو تعووس نے کہا کہ میں رسول اللہ کے ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہوتے تھے پھر کہتے تھے چلو باللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ امت کا بہت بڑا عالم اٹھ گیا لیکن دیکھو اللہ تعالی نے ابن عباس کو زندگی دی تو عبداللہ ان کا قائن مقام بن جائے گا رضی اللہ عنہ اسی لئے یہ معاصرین سب ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سوار ہوئے سواری پہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے احتراما ان کی رکاب جس میں پاؤں تھا اسے اپنے ہاتھوں سے تھام دی تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھور آگے ایک سواری سے اتر پہ کیسے تو انہوں نے کہ آپ رسول اللہ عنہ کے چچازات بھائی ہیں ایسے نہ کریں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ہمیں اہل علم کا احترام اسی طرح کرنا چاہئے پھر مسافہ ہوا تو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ چھوما اور انہ کہ جس شخص کی نصفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ہمیں بھی اس کے ساتھ ایسی رویہ اختیار کرنا چاہئے یعنی ان کے ہاتھ چون نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو عقیدہ اور جو چیزیں انہوں نے سن رکھی کی سختی سے اس پر جمعے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ کے آخری زمانے میں جب تقدیر کی بحث عراق میں چلی تو کسی نے آکے کہا کہ حضرت وہاں پر ایک شخص ایسی ایسی باتیں کرتا ہے تو اس وقت یہ نابی نہ ہو گئے تھے فرمایا کہ مجھے اس شخص تک لے جاؤ پہنچا سکتے اور لوگوں نے کہ آپ پھر آج چا کہ کیا کریں گے فرمانے لگے میں اس کی ناک کارت اور گردن میں آجائے تو اس کو توڑ دوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا بنو فہر کی عورتیں اور وہ اپنے بد کا تواف کر رہی ہے اور سب کی سب شرک میں مبتلا تو دیکھو اس امت میں شرک آئے گا اور تقدیر کا انکار یہ امت کا پہلا شرک ہے اور جو شخص خدا کی تقدیر کا انکار کرتا ہے خدا کی قسم اس کی بات یہیں تک نہیں رہی گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ رضی اللہ کے آخری مرز میں وفات سے پہلے یہ آئے ہیں اور انہوں نے اجازت چاہی تم المومین عائشہ رضی اللہ کے سرحانے ان کے بھتیجے عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابو وقر رضی اللہ انہوں بیٹھے ہوئے تھے تو عائشہ رضی اللہ نے ارز کیا کہ آپ کے بڑے اچھے بیٹے یہ آئے ہیں عبداللہ ابن عباس اور سلام پیش کرنے اور آپ کی عیادت کرنے تو عزی رضی اللہ نے کہا بس ضرورت نہیں اندر مطلع پھر انہوں نے سفارش کی اور کہا آپ انہیں سے اجازت دیں وہ تو اتنے اچھے ہیں تو عزی رضی اللہ نے کہا اگر تم چاہتے حضرت عیشہ رضی اللہ نے کہا تمہیں بھی اللہ تعالی اچھے حالات میں رکھ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کے رسول اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں رہی ہے بس آپ ایسی اچھیں آپ ایسی اچھیں حضور کو آپ کا اتنا خیال تھا ایسی محبت ایسا تعلق تھا بس اب آپ کی روح آپ کا جسم چھوڑے گی تو آپ تو جا کر حضور صلی اللہ سے مل لیں اور فضائل بیان کر رہے اور جب اٹھے ہیں تو تعالی نے کہا کہ میں اسی وجہ سے تمہیں منع کرتی تھی کہ انہیں مرطانے دو مجھے پتا تھا وہ میری تعریف کریں گے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے وہ اپنے مقام پہ لیکن اللہ کی قسم میرا حال یہ ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور اگر پیدا ہوئی تھی تو کہیں مرخ دے ہی ہوتی اور لوگ نہ جانتے کہ عائشہ نام کی کوئی عورت اس سنیا میں آئی بھی تھی یا نہیں آئی یہ سب ان اللہ کے اچھے بندوں کا حال ہے جو اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں اور خدا کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے اور ہر لمحہ اپنے عمل کی نگرانی کرتے ہیں کہ کہ ایسے نہ ہو کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اللہ کے ہاں ناراض کی کا بائیس بن جائے یا اللہ تعالی کے ہاں پہنچ کر اس بات پر کچھ پکڑ ہو جائے تو اللہ کی عظمت اللہ تعالی کی بلندی اور اس کے سامنے حاضری اور قبر اور جواب دینے کا احساس یہ اتنا دامنگیر ہوتا ہے کہ ایسے اچھے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ اس تعلق کی دلیل ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا بھی ایسا ہی حال تھا حضر عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی حال تھا یہ سب لوگ اچھی چیزوں پر اور اچھے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقشے قدم